دوستو آج ہم بات کریں گے کیلاش پروت کی کیلاش پروت ایک رہسے میں ہی پروت ہے جو کی طبت میں ستھت ہے اس کے پاس دو جھیلے ہیں جن کا نام کیلاش مانسروور اور دوسری جھیل کا نام راکششتال ہے بڑی ہی وچیتر بات ہے کہ جو کیلاش مانسروور جھیل ہے وہے مٹھے پانی کی جھیل ہے جبکی جو راکششتال ہے وہے کھارے پانی کی جھیل ہے اچھمبے کی بات یہ ہے کہ کیلاش پروت کے آس پاس جا کر جو ہماری میگنیٹک کمپس ہے اس کی سوئیاں بڑی تیجی سے گھومنے لگ جاتی ہیں اور وہے ہمیں صحیح دشاہ نہیں بتا پاتی آج تک کیلاش پر صرف ایک ہی وقتی چڑھ پایا ہے وہے تھا ایک بود بکشو جو کی گیارویں صدی میں کیلاش پروت پر چڑھا تھا اس کا نام تھا مینالی ریپا وہی ایک ایسا اکلوتا وقتی ہے جو آج تک کیلاش پروت پر چڑھ پایا ہے اس کے علاوہ کئی دیشوں کے کئی سائنس دانوں نے کئی پروت روئیوں نے یہ کوشش کی لیکن وہے وفل رہے اور کئیوں نے تو مرتیو کو ہی اپنایا اور اس کے علاوہ کچھ پروت روئی چڑھائی کرتے سامنے ہی گائب ہو گئے جن کا آج تک پتہ نہیں لگ پایا ایک بار سائیبیریا کے کچھ پروت روئی کیلاش پر چڑھ رہے تھے لیکن انہیں یہ محسوس ہوا کہ کیلاش پر چڑھتے ہوئے ان کی عمر بڑی تیجی سے بڑھ رہی ہے ان کی داڑی کے بال ان کے ناکھن بڑی تیجی سے بڑھنے لگے اس کے بعد ایسی ارچنے آنی شروع ہوئی کہ انہیں کیلاش پروت کی چڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ کر نیچے اترنا پڑا اور سمنے جیون جیتے ہوئے بھی انہیں کافی مشکلیں آئی ان کا بڑھاپا جلدی آ گیا اور اس وجہ سے ان کی مرتی ہو گئی ایک ریشین سائنٹسٹ نے کہا تھا اور جو کی ایک پروتہ روحی بھی تھا اس نے کہا کہ جب میں کیلاش پروت کے پاس پہنچا تو میرے دل کی دھڑکن کافی تیج ہو گئی مجھے بھاری بھاری سا محسوس ہونے لگا تب ہی میری انتر آتما نے کہا کہ مجھے اس پروت سے دور چلے جانا چاہیے اور جب میں کیلاش پروت سے دور گیا اور نیچے اترنا شروع کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب میرا من ہلکا ہو گیا ہے اور مجھے تھوڑی شانتی ملی اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کیلاش پروت پر کچھ ایسی شکتیاں موجود ہیں جو کی ہمیشہ پروتہ روحن کے سمیں ایسی بدھائیں وکسٹ کر دیتی ہیں یا ایسی بدھائیں رستے میں لے آتی ہیں جس کی وجہ سے پروتہ روحی کبھی کیلاش پروت کی چوٹی پر نہیں پہنچ پاتے اور کیلاش پروت کا آکار بھی کچھ اس طرح ہے جیسے کی پیرامیڈ ہوتے ہیں وہے دوسرے پروتوں کی طرح تکونہ نہیں ہے اس کے چاروں طرف سے چوکور ہے وہے ایک چوکور کی طرح اس کی آگریتی ہے اس میں سے کئی ندیاں نکلتی ہیں جن کا نام برمپتر ستلج آدھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیلاش پروت کو ایک پویتر پروت میں مانا جاتا ہے اس لیے اب چین کی سرکار نے کافی سمیے سے اس کی چڑھائی پر پرتیبند لگا دیا ہے کیلاش پروت ہندووں کا بودھوں کا اور جینیوں کا ایک دھارمک پروت ہے اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس پر پروتہ روحن کرے اور یہ بھگوان شیو کا وشرام ستھل ہے بکتی ستھل ہے اس لیے ہندو لوگ بدھ لوگ اور جینی لوگ اس پر نہیں چڑھتے اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ کوئی اس پر چڑھے اور جنہوں نے بھی آج تک اس پروت پر چڑھنے کی کوشش کی ہے صرف اس بودھ بکشو کے علاوہ آج تک اس پروت پر کوئی نہیں چڑھ پایا اس کا کارن یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہیں انسان جس نے اپنے جیون میں کوئی پاپ نہ کیا ہو جس کا مند شانت ہو جو ایک پننے آتما ہو صرف وہی انسان اس پروت پر چڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی انسان اس پروت پر نہیں چڑھ سکتا اور کئی پروتہ روحیوں کا تو یہاں تک بھی کہنا ہے کہ جب بھی ہم اس پروت پر چڑھے تو ہمیں دیشا کا بھی پتہ لگنا بند ہو گیا اور اچھے بھلے موسم کے ہوتے ہوئے موسم اس طرح سے خراب ہوا کہ اتنی زیادہ برفواری ہو گئی کہ ہمیں نیچے اترنا پڑا تو ایک کلاش پروت ایسا عدبوت پروت ہے جس کے رہسےوں سے پردہ ہٹنا بہت مشکل ثابت ہوتا ہے آشا کرتے ہیں ہمارے دوارہ سنائی گئی آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے بھولے نات آشا کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ہمارے